محبیفنا و مولانا محمد المعادلی والکرمی و صحیح و بائی و سلیم صلاة و سلام علیک و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیزانِ گرامی جس مقدس معاف محفل کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں اس کی نسبت ایک ایسی عظیم شخصیت سے ہے جو وادئی فازلِ بیہار بھی تھے مفتخرِ بیہار بھی ہیں جو سرکارِ عالی حضرت کے اتنے عجیز تھے کہ ان کو سرکارِ عالی حضرت نے اپنے جان سے زیادہ عجیز رکھا اور ان کو عز جان بہتر کہا یعنی میری مراد حضرت ملک العلماء اللہم شاہ زفر الدین بیہاری اور رحمت و رزوان تھے آپ کے شخصیت ہماگیر تھی ہما جہد تھی اس دور میں سرکارِ عالی حضرت نے جنچد نفوسِ خدسیہ کو اپنی بارگاہ سے بھی زیاد کیا اور سرکارِ عالی حضرت کے خرمنِ علم و فکر سے جن لوگوں نے خوشہ چینی کی ان میں ایک نمائی نام حضرتِ ملک العلماء کا آتا گئے حضرتِ ملک العلماء ایک ماہِ ناز مدرس بھی تھے ماہِ ناز خطیب بھی تھے ماہِ ناز مناظر بھی تھے ایک بےمثال محقق بھی تھے اپنے وقت کے شاندار محقیس و مفسر تمام خوبیاب کے اندر بنہا و پرشیدہ تھی لیکن یہ بھی بات عظر بن شمز ہے کہ حضور ملک العلماء ایک عابد شمز زندہ دار تھے حضور ملک العلماء ایک ولیے کامل تھے حضور ملک العلماء انتہائی متقی اور پرہزگار بھی تھے حضور ملک العلماء علماء شاہ زفر الدین بحاری رحمت و رزوان جب شہرِ عظیم آباد کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے بعد جب ان کے والد محترم نے ان کی بسم اللہ خاری کروائی تو اس کے بعد میں آپ کے دل کے اندر خود ہی علم الدین کا شوق اور ذوق پیدا ہو گیا آپ کے والد محترم کی خواہش تھی کہ آپ دنیاوی تعالیم حاصل کریں گئے آپ کے گھر والوں کی خواہش تھی کہ آپ دنیاوی تعالیم حاصل کریں لیکن خود اپنی تشنگی کو بجھانے کے لیے اور خود ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک ایسا انتخاب ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں میں علم دین کو علم دین کو ترجیح دیتا ہوں علم دنیا کو نہیں اور پھر آپ نے اپنا تعالیمی سفر شروع کیا لیکن نہیں کسی بارگاہ میں اپنی تشنگی کو بجھانا سکے ہمیشہ ان کے علمی پیاس بڑھتی گئی اور جاگر کہ امام احمد و رزوانی کے بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں تو ایک بےمثال شخص کی بارگاہ میں پہنچ کر کے بےمثال بن جاتے ہیں حضرت ملک العلمہ کے شخصیت ہر جہ سے نمائیہ ہے ہر بات میں وہ درشاہ نظر آتے ہیں تابندہ نظر آتے ہیں لیکن ملک العلمہ کے زندگی کا ایک نمائیہ باب بابی کھرامات بھی ہے حضرت ملک العلمہ علمہ شاہ زفر الدین بحاری اللحمت و رزوان سفر حضر کے اندر الوزیفت القریمہ و سرکارہ عالی حضر سے دی گئی وہ عورات و عظائف کا انتہاری ورد کیا کرتے تھے ان کی زندگی سے ہمیں تقویہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے ان کی زندگی سے ہمیں تعالیٰ پر آمادہ ہونے کا جذبہ بھی ملتا ہے ان کی زندگی سے ہمیں اخلاص اور للاحیت کی ایک ایسی درس ملتا ہے کہ خدا کی قسم رہیتی دنیا تک کے تمام طالبان کے لیے وہ ایک مشعل راں کی حصیت رکھتے ہیں حضرت ملک العلماء حضور سرکارہ عالی حضرت کے اتنے زیادہ عدب شناس تھے حضور سرکارہ عالی حضرت کی بارگاہ میں اتنے زیادہ وہ باعدب رہا کرتے تھے کہ سرکارہ عالی حضرت نے بھی اپنی وہ سبزوبے مثال پرزن کو نوازنے میں کبھی کمی نہیں کی حضرت سرکارہ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام مشاہدوں میں جنگی کو علم توقیس سکھایا ان تمام میں اگر سب سے زیادہ علم توقیس سے یکتائے زمانہ ہیں جاننے والا بھی موجود ہے تو وہ ملک العلماء ہے محدث فشان ان کی شانِ حدیث کو دیکھنا ہو تو صحیح البحاری کو دیکھ لو ان کی شانِ تدریس کو دیکھنا ہو تو امامِ علم وفنخواجہ مصفر حسین کی شخصیت کو دیکھ لو ان کی زندگی کا ہر باب ایسا نوائے نظر آتا ہے کہ خدا تلسل مطالعہ کرنے کے بعد میں ایک انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے یہ کونسی ایسی شخصیت ہے جو جہاں بیٹے وہی پر لائبری کا کام دے یہ کونسی ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو جہاں بیٹے وہی پر دائرت المعارف بن جاتی ہے یہ کونسی ایک ایسی پاکیزہ نفس شخصیت ہے جو جہاں بیٹے وہی پر علم کے لیسے ایسے شغفتہ بات بنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے اس کی اندر آ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں حضرت ملک العلماء کی زندگی کا آخری بات یہ ہے کہ ملک العلماء یہ کرامات کے صاحب کرامات شخصیت ہے حضرت ملک العلماء کے غارے میں یہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے ایک خانقہ جو پٹنا ہی کی ہے اس کی عرض میں ایک فتوہ لکھا وہاں کے مفتی کا فتوہ کچھ اور تھا حضرت ملک العلماء نے ان کے خلاف میں کہا نہیں ہو فتوہ غلط ہے یہ فتوہ صحیح اس بارگاہ کے کوئی مرید تھے وہ حضرت ملک العلماء کے پاس پہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میرے پیرو مرشد کا فتوہ یہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی یہ فتوہ صحیح ہے اگر ایسا ہے تو آپ جاگر کے میں میرے پیرو مرشد سے منابات کرئے حضرت ملک العلماء کے زندگی حضرت ملک العلماء کے شخصیت یہ گوارہ نہیں کر سکی کہ مجھے کسی اور کے پاس جانا پڑے اگر اسے اپنے خلجان کو مٹانا ہے اپنے شکوک و شباب کو دفع کرنا ہے تو اسے خود میرے پاس آنا چاہیے حضرت ملک العلماء نے اسے انکار کر دیا لیکن جب وہ مرید بار بار اسرار کرنے لگے کہا کہ نہیں آپ کو چلنا ہوگا وہ یہاں پر نیاز اتیاب خود ان کے پاس ترشیف لے جائے حضرت ملک العلماء نے کہا کہ ضرور میں ان کے پاس جاؤں گا لیکن لیکن تم پرسو کے روزہ نہ حضور اللہ اور پر حضرت ملک العلماء کبھی کسی ایسے انسان کے پاس نہیں گئے جس نے اپنے دین کے اندر مدہانت کیا ہو جس نے تسلپ دین کو ختم کرتے ہوئے پیجا راہ نکالی ہو جس نے صلح علیت کی بنیاد ڈالی ہو بلکہ امام احمد رضا کے خرمن کے وہ ایسے خوشہ چی تھے اور اتنے دین کے تک متسلپ تھے کہ انہوں نے زندگی کے اندر ہمیشہ رضویات کے لئے خدمات انجام دی بلکہ رضویات کے موسیسی اول کی حصے سے وہ پوری دنیا کے اندر معلوم کو مشہور ہوئے حضرت ملک العلماء نے برداشت نہیں کیا کہ میں جو مسئلہ صاحبی بیان کر رہا ہوں اور وہ جو مسئلہ کے مہردرمی پر امادہ دیں جو علیات کا شکار ہو چکا ہے مجھے اس کے پاس جانا پڑے اسے اگر اس اردرم کو اس معامل کو اگر اپنے خنجان دور کرنا ہے تو وہ خود میرے پاس آئے حضرت ملک العلماء نے کہا پرسو کے روز آنا وہی جناب بیان کرتے ہیں کہ پرسو کے دن جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازے کے اوپر ایک جمع غفیر ہے بیڑ امڈی ہوئی ہے ایک سناب آجا ہے وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر دروازے پر آ کر کیا ہوئی بخاتیوں کر رہے ہیں گریہ وزاری میں کیوں مشہور تھے خبر ملتی ہے کہ حضرت ملک العلماء دنیا سے جاوہ سے ہیں دنیا سے چل گئے ہیں اتنا خودائی تھا کہ وہ آنسوں سے ان کے چہرے پر ایک ایسا عبشار برستا گئے اور پھر وہ اس خیال سے توبہ کر لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے حضرت ملک العلماء کے گدائی اور شہدائی ہو جاتے ہیں وہ حضرت ملک العلماء کے پاس جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ملک العلماء وصال کر گئے ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں گھر والوں سے کہ لاؤ حضرت کے غصر کا اپنے دپن کا میں انتظام کرو جب ان کے ذمہ میں یہ کام آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ حضرت ملک العلماء کے جست عدد پر جو لباس ہے اس لباس کو میں بطور تبرق اپنے پاس رکھ لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ حضور انتیاہی لحیم و شہیم تھے جسیم نے ان کے بدن سے بغیر کھینچی لگا رہے ہوئے اس کپڑے کو اتارنا دشوہ رکھے کہتے ہیں کہ حضور کے کام ہو جا کر کہتے ہیں حضور بدن کو کچھ ہلکہ فرما دے جست عدھر کو کچھ ڈھیلا کر دے تاکہ آپ کے جسم عدھر پر جو لباس ہے اور جس لباس میں آپ ملبوس ہیں اس لباس تو میں اپنے لیے نکال دوں ہمیشہ کے لیے بطور تبرق ہوں اتنا ہی کہنا تھا کہ حضور ملک العلماء نے اپنے جسم کو اس قدر لطیف کر دیا اتنا لطیف کر دیا کہ ان کو دکارنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کپڑے کو اپنے پاس رکھ لیا یہ حضور ملک العلماء کی زندگی کی کرامت تو بشمار ہوں گی لیکن مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ماننے والوں کو ایسا درست دیا ہے کہ اس بارگاہ سے اگر جڑے رہو گے تو ہمیشہ پیزیاب ہو گے اے میرے عجیز و ہم جس زمین پر رہتے ہیں جس جگہ پر آلے ہم اور آپ موجود ہیں بلا شبا یہ تمام چیزیں انہیں کے فیض کی وجہ سے ہیں یہ تمام چیزیں انہیں کے فیضان علم کی وجہ سے ہیں ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے علم و فضل سے ہم سب کو شاہد کام لکھے ان کے علم و فضل سے ہم سب کو سراب فرمائے وَمَا عَلْنَا إِلَّا وَلَا وَلَا وَلْمُبِينَ سلام علیکم ماشاء اللہ